دوستو اگر آپ نے زومبیز ہرر اسٹوری پارٹ ون اور ٹو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں ورنہ یہ اسٹوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ گلی گلی اور شون جیسے ہی چورہے کے قریب پہنچے انہیں سامنے ان زومبی بیٹھا ہوا دکھائے دیا گلی نے کہا گلی اور شون اسے فورا شوٹ کر دو ورنہ بات میں یہ ہمارے لئے مسیبت بن جائے گا گلی اور شون نے ایک کے بعد ایک بائیس گولی مار کر تیسرے زومبی کا بھی کام تمام کر دیا زومبی کے مرکے ہی ایک عجیب سی آواز نے گلی بلی اور شون کا دھیان اپنی طرف کیچا اور تینوں آسمان کی طرف دیکھنے لگے وہاں ایک یو ایفو آ گیا تھا اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں گلی بلی اور شون دوڑتے ہوئے یو ایفو کے پاس جانے لگے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ یو ایفو یہاں کیوں آیا ہے گلی کو تو پہلے سے ہی اس بات پر شک ہے کہ دوسری دنیا کے زومبیز اس یو ایفو کے ذریعے ہماری دنیا میں آ رہے ہیں اور اب کی بار یہ یو ایفو اور کتنے زومبیز لے کر یہاں آیا ہے گلی بلی اور شون یو ایفو کو دیکھ ہی رہے تھے کہ تب ہی اس میں سے ایک تیز روشنی نکلنے لگی اور تینوں بڑی حیرانی سے یہ سب دیکھتے رہے تب ہی بلی بولا مجھے رکھتا ہے کہ اب اس مشین سے کوئی بہار آنے والا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے یہ سب ہم کہیں اور سے چھپ کر دیکھیں گے یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے گلی نے کہا ہمارے پاس گن ہے بلی جو بھی بہار آئے گا ہم اسے گولی سے اڑا دیں گے چلو تیار ہو جاؤ شون تب ہی بلی نے گلی اور شون کو گولی چلانے سے روک دیا بلی نے کہا رک جاؤ گلی اگر زومبیز جھنمے ہوئے تو تم انہیں مار نہیں پاؤ گے پہلے انہیں مشین سے بہار آنے دو پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے چلو جب تک کہیں چل کر چھپ جاتے ہیں تب ہی گلی نے کہا وہ دیکھو بلی کوئی اس مشین سے بہار آ گیا ہے دھنڈی سی کوئی چیز اس روشنی کے بیچو بیچ دکھائی دی رہی ہے تب ہی یو اے فو وہاں سے چلا گیا ایک لمبا پتلا آدمی یو اے فو سے بہار آیا تھا لیکن اس کا سر نہیں تھا اس کی گردن کافی لمبی تھی اور اس میں دو بھوپو لگے ہوئے تھے اور اس کا نام تھا سائرن ہیڈ گلی گلی اور شون سائرن ہیڈ کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلے ان تینوں نے پہلے کبھی سائرن ہیڈ کو نہیں دیکھا تھا اور سائرن ہیڈ شہر میں تباہی مچانے آ چکا تھا سائرن ہیڈ نے آتے ہی لوگوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ زومبیز کی وجہ سے شہر پہلے ہی کھالی ہو چکا ہے اور جو لوگ بچے تھے انہیں زومبیز کھا گئے اور اب سائرن ہیڈ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے سوائے گلی بلی اور شون کے اور کہیں اگر سائرن ہیڈ نے گلی بلی اور شون کو دیکھ لیا تو تینوں کو اپنی جان بچانے کے لیے لالے پڑ جائیں گے گلی بلی اور شون چھپ کر سائرن ہیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تبیہ گلی بلی سے کہتا ہے یہ تو بہت بڑا ہے ہم اسے ماریں گے کیسے ہمیں اس وقت بابا کی ضرورت ہے گلی بولا وہ شیطان بھی ادھر ہی گیا ہے جہاں ہماری گاڑی کھڑی ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے اور تبیہ زومبی پیچھے سے آکے شون کے لیے پڑ گیا گلی نے جیسے ہی یہ سب دیکھا زومبی پہ گولی چلا دی زومبی پیچھے ہٹنے لگا تو شون نے بھی گولی چلانا شروع کر دی اور آخر کچھ دیر بعد زومبی مارا گیا تبیہ گلی بولا گولی چلانا بند کرو لگتا ہے وہ شیطان ادھر ہی آ رہا ہے اور تینوں بینہ آواز کیے چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور تبیہ وہاں سائرن ہیڈ آ گیا سائرن ہیڈ گلی بولی کے طرف نہ آکے سیدھے آگے جانے لگا لیکن یہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے لیکن سائرن ہیڈ یہ کیا کرنے جا رہا ہے سائرن ہیڈ اس فیمیل باڈی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جسے زومبیز نے کھایا تھا کچھ دیر تک سائرن ہیڈ اس باڈی کو دیکھتا رہا اور پھر وہ اسے اٹھا کر پورا کھا گیا لیکن ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے اسے اور کھانا چاہیے گلی بولی اور شون نے جب یہ سب دیکھا تو تینوں کی حالت خراب ہونے لگی گلی بولا بولی جلدی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ہم اسے لڑ نہیں پائیں گے یہ بہت بڑا ہے چلو شون ہمیں یہ ساری بات بابا کو بتانی ہوگی یہ کہہ کر گلی بولی اور شون تینوں وہاں سے چلے گئے لیکن سائرن ہیڈ نے ان تینوں کو دیکھ لیا ہے اور اب وہ ان کے پیچھے لگ گیا ہے گلی بولی اور شون کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی گاڑی تک پہنچنا ہے اور سائرن ہیڈ کے آنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا ہے ورنہ سائرن ہیڈ ان لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دے گا لیکن افسوس کی گلی بولی اور شون گاڑی تک نہیں پہنچ سکے اور سائرن ہیڈ کو آتا دیکھ کر بیلڈنگ کے پیچھے چھپ گئے گلی اور شون پلانی بنانے لگے گی کس طرح سائرن ہیڈ کو مارا جائے لیکن تبھی بولی نے گلی سے کہا چھپ ہو جا ورنہ اسے ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا وہ ادھر ہی آ رہا ہے اور اس کے بعد تینوں چھپ چاپ کھڑے ہو کر سائرن ہیڈ کے جانے کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر گلی گلی کو ڈھوننے کے بعد سائرن ہیڈ وہاں سے جانے لگا کچھ دور آگے جانے کے بعد سائرن ہیڈ پھر سے رک گیا اور گلی گلی کو ڈھوننے لگا لیکن جب اسے کوئی نہیں ملا وہ اس زومبی کے پاس جانے لگا جو اس کے ٹھیک سامنے دیوار کے سارے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا جیسے ہی سائرن ہیڈ زومبی کے پاس پہنچا فوراں زومبی نے پاس آ کر سائرن ہیڈ کو سیلیوٹ کیا کیونکہ سائرن ہیڈ سارے زومبیوں کا لیڈر ہے سائرن ہیڈ نے زومبی کو ڈاٹتے ہوئے کہا تم لوگوں نے اب تک اس شہر کو انسانوں سے کھالی نہیں کرایا ابھی میں نے تین لوگوں کو ٹھہلتے ہوئے دیکھا ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں ایک گھنٹے کے اندر ان تینوں کو ڈھونڈ نکالو ورنہ نوگری سے نکال دیے جاؤ گے کام چور کہیں کہ زومبی کو ہلکانے کے بعد سائرن ہیڈ آگے چلا گیا اور ڈاٹ کھانے کے بعد زومبی کا کھون کھول گیا اور وہ گلی بلی کو ڈھونڈے نکل گیا اور ادھر گلی بلی اور شون گاڑی تک پہنچنے کی پلانی بناتے ہیں گلی کہتا ہے سائرن ہیڈ چلا گیا ہے جتنے جلدی ہو سکے میں گاڑی تک پہنچنا آئے وہ بھی بینا آواز کیے چلو جلدی کرو ورنہ سائرن ہیڈ آ جائے گا یہ کہہ کر گلی بلی اور شون گاڑی کے طرف جانے لگے گلی بلی اور شون تینوں گاڑی تک پہنچنے ہی والے تھے کہ تبھی ان تینوں نے سامنے سے آتا ہوا ایک زومبی دیکھا یہ دیکھ کر بلی اور شون نے زومبی پہ گن تان دی لیکن بلی نے گلی اور شون کو گولی چلانے سے روک دیا بلی بولا پہلے زومبی کو پاس آنے دو پھر اسے شوٹ کرنا چلو جب تک کہیں چل کر چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد تینوں چھپ کر زومبی کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگے گلی نے کہا تم لوگ تیار ہونا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا گولی چلتے ہی سائرن ہیڈ آ سکتا ہے گلی بلی بات کر ہی رہے تھے کہ تبھی شون نے گولی چلانا شروع کر دی شون کو دیکھ کر گلی بھی گولی چلانے لگا لیکن زومبی بھاگ گیا گلی اور شون کے ہاتھوں سے ایک شکار نکل گیا اس کے بعد بھی گلی اور شون اس پر گولی چلاتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا زومبی بھاگ چکا تھا گلی نے شون سے کہا تمہیں کس بات کی جلدی تھی اسے پاس تو آ جانے دیتے گلی بولا تمہاری وجہ سے وہ زومبی بھاگ گیا اب وہ اور زومبی کو لے کر آئے گا اور ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا گلی نے کہا چلو شون جو ہو گیا سو ہو گیا اب ہمیں گالی تک جلدی پہنچنا ہے جلدی نیچے اُدھرو شون بولا اگلی بار وہ زومبی میرے ہاتھوں سے نہیں بجے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی اور اس کے بعد گلی بلی اور شون تینوں گالی میں جا کر بیٹھ گئے گلی نے گالی شٹارٹ کی اور گلی اور شون گالی میں پیچھے کھڑے ہو گئے گلی نے کہا راستے میں ہمیں زومبیز ملیں گے گلی لیکن انہیں گالی تک مت پہنچنے دینا اور اس کے بعد گلی گالی لے کر وہاں سے نکل گیا تب ہی وہ پہلا والا زومبی دولتا ہوا آیا اور کسی کو اشارہ کر کے جاتی ہوئی گالی دکھانے لگا دوستو کیا ہوگا اب گلی بلی اور شون کا سائرے نہنے اور زومبیز مل کر اب اور کون سا آتنگ مچانے والے ہیں اور کیا ہوگا جب بابا لنگوٹی لالا اور سارے ہنٹ آپس پہ ٹکرائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے اسی چینل میں ایک جوک ہورر پہ چار اکٹوبر سنڈے صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ فور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشن آن کرنا نہ بھولیں